ہمارے اپسوڈ تھا اس کے اندرہ ڈسکس کیا تھا کہ ایڈوانٹیجز کیا ہیں اگر ہم چلتا ہوا کاروبار خرید ہیں صحیح ہے نا اور کیونکہ تھوڑا سا سیگمنٹ ڈالا گئے چلتا ہوا کاروبار خریدنا ہے ٹھیک ہے ایڈوانٹیج آف بائیں گے لننگ بزنس اور دوسرا ہے کہ ایڈوانٹیج آف سٹارٹنگ یور اون بزنس بلکل نیا فریش بلکل آکیاں اچھا اس میں ہم نے ایک سرویس اگزامپل لی تھی ہم نے وہاں دانش اسکول کا ذکر کیا تھا اب ہم احسن بیکرز اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اے کوئی احسن بیکرز ہے وہ ہم کھولتے ہیں صحیح ہے نا نا ہم آپ لوگ بعد میں اپنی مری سے رکھ لیجئے گا تو یہ تو جو جو مجھے بہت اچھا فیڈبیک دیتا ہے میں نہ کہہ چلے ان کے نام پر سارے جیسے رکھ لیتے ہیں ان کے پوائنٹس کون سے ہیں اتفاقی بات ہے جو میجر پوائنٹس ہیں ان کے بھی گیارہ ہی ہیں اس کا طلب ہے کہ وہ جو ترازو ہے ترازو براور ہیں گیارہ ایڈوانٹیجز ان کے بھی ہیں اور گیارہ ایڈوانٹیجز ان کے بھی ہیں یہ بلکل نئے ہیں یہ آج کھول رہے ہیں ان کے پاس بھی سمجھے پچاسی لاکھ روح ہیں کام کرنے کے لیے تو اب ہم شروع کرتے ہیں نمبر ایک ہے سیٹ یور اون انوائرمنٹ اچھا یہ جو ہمارے احسن بیکرز ہیں ان کے پاس دو سیکشنز ہیں ایک تو ریجل شاپ ان کی جسے ہم بیکری بھی کہتے ہیں بیکرز بھی سب کچھ مل رہا ہے لیکن ایک بیک ہینڈ پہ جائیں تو وہاں پہ بیکنگ ہو بھی رہی ہے نا تو سمجھ لیں ان کے پاس دونوں کو بلا کے بیس پچیس لوگ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے تو وہاں پہ وہ چیز منفیکچر ہوتی ہے اور ریجل شاپ پہ آکے بیکری پہ آکے دکھ جاتی ہے نمبر وینڈ سیٹ یور اون انوائرمنٹ جب بچہ ہمارے گھر میں بچوں کی بیدائش ہوتی ہے نا تو ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ وہ بلکل زیرو جو نا سلیٹ ہوتے ہیں یعنی اس سلیٹ پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا آپ جو پڑھا رہے ہیں جو آپ انہیں سکھاتے ہیں وہ ہی سیکھتے ہیں جو پڑھاتے ہیں وہ ہی پڑھتے ہیں صحیح ہے نا یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے ہمارے دوست سے وہ کہا کرتے ہیں کہ بچہ جو نا وہ تو گمبت کی آواز ہے تو جو آپ آواز دیں گے گمبت میں سے وہ ہی پلٹ کے واپس آئے گی تو آپ جب اپنا کاروبار بلکل زیرو سے شروع کرتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے کہ آپ بلکل نیا انوارمنٹ شروع کرتے ہیں تو وہ جو پرانے کاروبار اور خرابیاں تھی نا کہ پتہ اللہ کسی کے کئی کوئی سکینڈلز بھی چلنے ہیں وہاں پہ کوئی دو نمبری بھی کر رہا ہے کہیں کرپشن بھی ہو رہی ہے تو لوگوں کا مائنٹ سیٹ ہوتا ہے کہ اسی کے ساتھ چلتا رہے گا تو وہ چیز نہیں ہوتی تو پہلا ہی ضبط دست ہے کہ آپ اپنا انوارمنٹ کرتے ہیں آپ کو امانداری سے چلانا ہے امادہ چلائیں آپ کو مذہبی انداز میں چلانا ہے مذہبی انداز میں چلائیں آپ نے پکا ٹھکا جو نا وہ کاروباری نقطان میں اس سے پیسے کمانا ہے تو جو ذہن دیں گے وہ ہی آپ کے پچیس امپلائز کا ذہن بنے گا نمبر ٹو نو انٹرنل پرولم پہلے سے کوئی پرولم بھی نہیں ہے پرولم تو وہاں گی جب لوگ پہلے سے کام کر رہے ہوں گے لہذا جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں وہ فریش جوش جذبے کے ساتھ ہیں جو آگے بھی ہوگا صحیح ہے ان کے پہلے سے کوئی اشیوز نہیں ہے گروپس بنے ہوئے ہیں آپس میں جنگیں چل رہی ہیں کسی نے ادھال لیا ہوا تھا تو وہ واپس نہیں کر رہا تو خانہ جنگی کی صورتحال چل رہی ہے صحیح ہے یہ بلڈک پرانی ہے یہ مسئلہ ہے تو آپ بلکل کارنیا کاروبار ہیں تو اندر کی پرولم نہ ہونے کے برابر ہیں تیسرا ہے نیو اور موٹیویشنل سٹاف بلکل ہر گھڑی تیار کامران ہیں بلکل تیار ہیں جی وہ تو جان دینے کے لیے لوگ تیار ہیں کہ مالک صاحب نے ہمارے بڑا حسان کی ہے اس مشکل دور کے اندروں نے ہمیں ایمپلائیمنٹ دی ہے تو فریش ہیں جوش جذبہ کچھ کرنے کی لگن سارے کی سارے چیزیں موجود ہیں بڑے موٹیویٹیڈ ہیں کیونکہ ابھی تک آپ کے ساتھ کوئی ڈسٹوٹ ہوا ہے تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں وہ تو جو آپ کہتے ہیں ویسی وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں نمبر چار ہے سوٹیبل لوکیشن آپ کو پتہ ہے بیکریز کہاں چلتی ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ پرانی کوئی خریدتے ہیں گلی کے اندر جا کے کچھرے کے دھر کے سامنے آپ نے لی میر نوٹ کو پر جہاں گاڑی بھی ہو جائے فیملی اندر بیٹھی ہوئی ہے کوئی گیا وہاں سے کولڈنکس لے گیا آگیا پیٹیس لے گیا آگیا آپ نے اپنا سامان لیا ناشتے کا ٹھیک ہے نا وہاں میر نوٹ پر چل رہی ہوتی ہیں اچھی ہوتی ہیں بیکریز کا فرنٹ بہت اچھا ہونا چاہیے جتنے چوڑا فرنٹ ہوگا اتنا اچھا ہے یہ ساری کی ساری لوکیشن اچھی ہونی چاہیے جب آپ نے اپنی مرز ساری چیزیں لیے تو اپنی مرزی سے ہی ان چیزوں کا آپ نے چناؤ کیا ہے سیلیشن کیا تو یہ آپ کا ضبط دوس ہو گیا پھر اسٹیبلش ریپوٹیشن اب آپ جیسے جیسے کام کریں گے یعنی ویسے ویسے آپ کا برانٹ ایمیج بہتر ہوتا چلا جائے گا آپ دیکھیں آپ یہ شہر کے اندر کتنے سارے بیکرز ایسے موجود ہیں جو جو ویل اسٹیبلش برانٹ کے ساتھ ہیں اور آپ بڑی چاچر کلومیٹر دور سے پانچ پانچ کلومیٹر دور سے ان سے پیٹیس خریدنے کے لیے جاتے ہیں بڑی شہر میں جاتا ہوں اب وہ لوگ کہتے ہیں جی آپ کو میں فلا جاگا ہم آپ کو پیٹیس کلاتے ہیں فلا جاگے سموسے کلاتے ہیں جنہیں فلا چیز لیتے ہیں یہ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا اند کیا اپنے ریپوٹیشن کو تو آپ بلکل زیرو کے اوپر ہیں اگر بدنام ہوتے ہیں کہ آپ دنڈی مارتے ہیں بے ایمان ہیں وہاں پر جھگڑے ہوتے ہیں وہاں پر لوکیشن خراب ہیں وہاں کودے کے ڈھیر ہیں تو پرولم ہو جاتی ہے چھتا ہے آپ نے کیسے لے کے جانا ہے چاہیں تو آپ سارا کا سارا انویسٹ کرتے ہیں سارا کا سارا اور آپ چاہیں تو اپنے ایک ہرائرکی بنانا ہے کہ میں نے انیشنلی اتنے ملینٹ کرنے پھر میں نے اس کے اندر پندر لاکھ روپے اور ڈال جانے پھر اس کے اندر دس لاکھ کا میں نے یہ کام کرنا ہے تو یہ سارا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوگا ہے جبکہ جو آپ چلتا ہے بہت دفعہ لالش میں آگیا اپنی جو کاؤسٹیں وہ بڑھا لیتا ہے یا وہ اپنی انویسٹمنٹ دینا وہ ڈم کر دیتا اس کے اندر اور بعد میں اس کو اتنا ریٹن ملتا تو اس کا کش فلو جانے پرولم میں آ جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کے کیس میں چھتا پوائنٹ یہ کاؤسٹ کاؤسٹ جو ہے وہ آپ کے اپنے ہینڈ کے اندر ہیں اگلا ہمارا سو پوائنٹ ہے نو لائیبلیٹی ابھی تو آپ نئے آئے تھے آپ نے خود بھی جوش تھا جذبہ موجود ہے جتنے پیسے تھے آپ نے اس کا سیونٹی فائی پرسنٹ یہاں لگا دیا بھی تو آپ کے پر خود پیسے پچیس سے باقی ہیں لہٰذا نہ کسی کا بہت بڑا ادھار ہے نہ کوئی اور چیز ہے بھی تو ہم نے نیا نیا خود ہی جو نا کوئی ایڈوانس جو ہے مالے مکان کو بھی دیا اچھے مئنے کے کراہے بھی دیا ہے فرنیچر بنائے تو ساری ساری چیزیں موجود ہیں آپ بھی کوئی فریش ہیں آپ کے کوئی کسی کا ادھار نہیں ہے نہ کوئی پسٹر مارک ہے نہ آپ کوئی مقدمہ ہے نہ آپ کے اوپر کلیم ہے صحیح ہے اس سے اگلا پوائنٹ ہے ٹیکنوجی اور موڈرنیزیشن جو ہے وہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ جیسے چاہیں اس کے لئے سائنس ڈالیں اس کے لئے ٹیکنوجی ڈالیں آپ چاہیں آل لائن بھی اس کے لینا شروع کر دیں تو آپ مشہور ہیں کیونکہ نئے آئے تو لوگ ابھی ایمیج کو آپ کو ایکسپٹ کریں گے جو نیا ہوتا ہے جو فریش ہوتا ہے اس کے ایکسپٹیبلیٹی ہمیشہ زادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ کسی کا کانفلٹ آف انٹریس نہیں ہوا تو آپ کی ایکسپٹیبلیٹی ہمیشہ زادہ ہوتی ہے آپ دیکھیں آپ کا نئے دوست بنتے ہیں تو آپ کو جھڑا تو نہیں ہوتا ہے جھڑا تو پرانے والے سے کہ آپ سے نیاری کالی اور جب بھی نیاری کھلانے کی بات ہو جتی ہے ہمیشہ اس کے خلق بھی مار ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کہتے ہیں جیو سے پیسے نکالنے کا باہر نئے دوست کے ساتھ نہ پرانے ہوتے ہیں گاڑی کے ساتھ ہوتی ہیں نئے گھر کے ساتھ ہوتی ہیں تو تیکنوجی اور موڈنیزیشن جو آپ کے ہاتھ میں ہے جیسے چاہے آپ اس کو ویسے جلائیں اس کے بعد ہے نو ہیڈن کاؤس پرانے اگر خریدیں گے تو بات ہیڈن کاؤس بھی ہوتی ہے پتہ اللہ جا کہ آپ نے پرانے جو اپنے مثال دیتے ہیں دانش سکول کی پتہ اللہ جو وہ کسی کار خیر والوں کو کسی انجیو کو وہاں سے بجلی بھی دیتے تھے پرانے مالک تو وہ کہہ رہا ہے جی اب بھی ہمیں جاری رکھیں وہ پتہ اللہ وہاں سے چوری چکاری بھی ہوتی تھی پتہ اللہ وہاں انوینٹری بھی غائب ہو جاتی تھی چیزیں غائب ہو جاتی تھی نئے ہیں آپ کو سارا کا سارا پتہ ہے ٹھیکن ہے کوئی ہیڈن کاؤس نہیں ہے اس کی کہ لوگ چوری کر رہے ہو رشوت لے رہے ہو ملائی اس کے اندر دو نمبری کر رہے ہو یا کہیں سے کنڈا چل رہا ہو تو کوئی بھی نہیں ہے سارے کے سارے آپ کی جو بھی خرچ ہو رہا ہے وہ بالکل آکے کیش فلو بے نظر آ رہا ہے نو پرسنلیٹی کانفرکٹ نئے ہیں جوش جذبے کے ساتھ آئے جھگڑا ہی نہیں ہے جھگڑا تو آپ دیکھتے ہیں جب نئے نیشادی ہوتی تو ماشاء اللہ جنت کئی ہفتوں مہینوں تک میاں بیو کا جھگڑا نہیں ہوتا وجہ کیا ہے کہ دونوں نئے ہیں دونوں ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کو قربانی دینے کے لیے جنہوں تیار ہیں تو یہاں پہ بھی صورتیال ہے نئے امپلائز ہیں وہ تو چاہتے ہیں دوسرے کے حصے کا کام کر دیں کچھ عرصے بعد جب تھک جائیں گے تو چاہیں گے کہ ہمارا کام کوئی اور کر دیں تو یہاں پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے کوئی گروپ نہیں بنا جس میں جنڈر کی بنیاد پہ ریسز کی بنیاد پہ ریلیجن کی بنیاد پہ گروس بنیں صحیح ہے نا یہ ہمارا ہو گیا اور پھر کمان آن کیش فیڑو آخری ہمارا پوائنٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جے میں پیسے کتنے آپ نے کتنے لگا دیئے کتنے آپ نے اور لگانے ہیں لہٰذا آپ سارے معاملات اسی حساب سے کر رہے ہوتے ہیں آپ کہیں پہ بندے ہوئے نہیں ہیں اتفاق کی بات بھی ہے ماشاءاللہ اور اچھی بات بھی ہے کہ دونوں میں میں نے ذکر کیا گیارہ گیارہ پوائنٹ سے تو یہ ہمارا جو تھا وہ چیزیں تھی جو ہم سے یونیسٹری آف سندھ دادو والوں نے پوچھا تھا تو ہم نے کہا چلیں اس کو اور ایکسپلین کرتے ہیں اس کا کنکلوجن یا حاصل کلام جائے ہیں وہ یہ ہی ہے نمبر ایک جس میں کوئی بات دوسری ہے ہی نہیں کہ ہم نے بزنس کرنا ہے چاہے ہم اگلے ہفتے سے شروع کریں اگلے سال سے شروع کریں یا ہم پانس سال با شروع کریں آپ جب بزنس کریں گے تو ہاں پر دو آپشنز آئیں گے یا تو ہم چلتا ہو بزنس خریدے لیں تو جو چلتا ہو بزنس خریدے گا اس کی گیارہ پوائنٹ ہم پہلے والے سیشنر میں اس کے کر چکے ہیں جو ہمارے پر سوڑ تھا اور جو دوسرا والا ہے وہ یہ کہ اگر نیا خریدیں گے کریں گے بلکل زیرو سے تو ہمارے گیارہ پوائنٹس کون سے ہم نے اس پر یہ بھی دیکھا کہ سرویسز ہوں گی تو بھی ایک 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 ویلی ہے اور اگر اس کے در پرڈکٹ ہوگی تو بھی ایک ویلی ہے کیونکہ آپ کے پاس دو اپشن ہوتے ہیں یا تو آپ پرڈکٹ بیچتے ہیں یا اس کی جو بہن ہے سرویسز وہ بیچ رہی ہوتے ہیں سرویسز جو ہے وہ انٹینجیبیل ہوتی ہے نظر نہیں آتی اس کا وجود نہیں ہوتا جیسے میں آپ کو یہ جو سیلیکچر دی رہا ہوں یا جو آپ کو ٹریننگ دی رہا ہوں یہ سرویس ہے اور پرڈکٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے جیسے آپ کو میرے لیپ ٹاپ جو ہے وہ روسٹم کو پر نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے نا آپ کی پذیر آئے کا بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ بہت اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے اپنا اور اس چینل کا خیال رکھے گا پھر ملاقات ہوگی موسیقی